دیکھئے ابھی آپ نے حال میں دو چار سال پہلے ممتاز خادری کا ذکرہ سنا ہو گئے پاکستان کہ ان کو فانسی بھی دیتی چاہا دی گئی مگر آپ نے اپنا کیس واپس نہیں دیا اس گستاخ کو گولی مالی تھی فائر کیا تھا جس نے نبی کی شان میں گستاخی کی باڈی گارڈ تھے پاکستان کے وزیر کے باڈی گارڈ تھے اور جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو باڈی گارڈ ہونے کے باوجود آپ نے فائرنگ کر دی اور اس کو وہیں شوٹ کر کے مار رہا مگر آپ نے اپنے اس جرم سے انکار نہیں کیا کہا یہ میری شان کی بات ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی محبت میں خدا نے مجھے یہ موت دے رہا یہ موت نہیں یہ تو زندگی آپ نے انکار نہیں کیا وکیلوں نے کہا کہ اے ممتاز کہہ دو کہ میرے ہوش میں نہیں تھا دیوانہ ہو گیا تھا تراترہ کی لوگوں نے رائے تھی فرمایا نہیں میں ہوش میں تھا یہ کام میں نے نبی کی عظمت بچانے کی لیے دیا یہ میرے لیے فقر کی بات ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی عظمت بچانے کی لیے ممتاز خادری کو چنائے یہ میرے لیے فقر کی بات ہے یہ موت کیا ہے یہ تو آنی ہے فقط آنی ہے ہمیشہ کہ زندگی مجھے جو ملے گی وہ خدا اور رسول سے ملے گی دیکھو نبی کی محبت میں کیا ملا ممتاز خادری کو خدا کی قسم تاریخ پاکستان بتا رہی ہے ابھی چار دو تین سال پہلے کی بات ہے شاید نیول میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا علماء فرما رہے ہیں کہ پاکستان کی سرزمی پر جب اس عاشق رسول کا جنازہ اٹھا یہ عاشق رسول ایک معمولی آدمی باڑی گاڑے دعوت اسلامی کے ایک ممبر ان کو کل تک کوئی نہیں جانتا تھا ممتاز خادری کو آنے مگر نبی کے عشق میں آپ نے غصاب کو سزا دی تو خدا کی قسم پاکستان کے ابھی بھی آپ نیوز میں میڈیا میں دیکھ سکتے ہیں کہ سروں کا سیلاب نظر آ رہا ہے اس عاشق کے جنازے میں لاکھوں نہیں بلکہ پچاسو لاکھ کا مجموع جہاں تک نظر جا رہی ہے انسانی سروں کا سمندہ نظر آ رہا ہے دیوانوں کی طرح انتاز خادری کے گہوارے میں شامل حد تو یہ ہے خدا کی قسم کہ وہ بزرگ اور وہ اسلاف جن کی زیارت کرنے کو عوام الناس ترستی ہے جن سے ملنے کی خواہش کرتی ہے بڑے بڑے پاکستان کے چوٹی کے مفتی مفتی عالم جن کو زیارت کرنا آسان نہیں ہے ایسی پہنچی ہوئی حسنی تاریخ کہہ رہی ہے کہ ممتاز خادری کے گہوارے میں دھکے خاتے میں نظر آئے یہ ایک عاشق رسول کا جنازہ ہے کہ جہاں پر چوٹی کے بڑے بڑے مفتی بھی ہیں عالم بھی ہیں وقت کے مایہ ناز ہستیاں ہیں مگر ایک عاشق رسول کے گہوارے کو کندہ دینا فقر سمجھ رہے ہیں تو یہ دیکھو جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا یہ ہمارے آقا کی شان ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ تم نے خرید کر مجھے انبول کرنی ہے تو نبی کے در پہ بک جاؤ غلام اپنے آپ کو بنا لو پھر دیکھو یہ کائنات کی ہر ہر نعمت تمہارے لیے ہے یہ تم کیا ہے ہم کیا ہیں یہ جو بھی ہیں ہمارے تقدیر کے فیصلے کہیں اور نہیں لکھے جائیں گے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور ان کے غلاموں کے ہاتھ میں لو ہوگی قلم ہوگا اور پھر ہماری اور آپ کے تقدیر کے فیصلے کی محمد سے وفاتونے تو ہم دے رہے ہیں کی محمد سے وفاتونے تو ہم دے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم دے رہے ہیں غلامی تو اختیار کر پھر دیکھ کے تیرا کیا حل ہوگا ہمارا اللہ تعالی ہم اور آپ کو صحیح محنوں پہ سچا عاشقِ رسول بنائے موسیقی 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 موسیقی